اببو کیا ہمیشہ مجھے ایسا ہی بلد لگتا رہے گا؟ نہیں بیٹا جب تو تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑے ہی عرصے کی تو بات ہے اور مجھ جیسے تو اتنے سارے بچے ہیں ان سب کو بھی لگتا ہوگا نا پھر اتنا سارا آتا کہاں سے ہے؟ بیٹا دنیا میں کافی ایسے نیک لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کی زندگیہ بچانے کے لیے بلد ڈونیٹ کر جاتے ہیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہی دیتے رہیں گے کیا؟ ہاں بیٹا جب اللہ تعالیٰ کوئی عزمائش دیتا ہے تو وسیلہ بھی بنا ہی دیتا ہے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا جی دے دیا آپ نے سیمپل ہاں دے دیا لیکن میں بلڈ نہیں دوں گا اتنی موٹی سوئی ہے اسے دیکھ کر ہی میرا بی پیلو ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہ بولیں میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے میں نے تو کسی اور کے انتظام بھی نہیں کیا تو کر لو نا بندوبست اس کی زندگی کا سوال ہے تو میری بھی زندگی کا سوال ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے کو آج بلڑنا لگا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا رات سے بیچارے کو شدید بخار ہے یہ وقت تو کسی بی بھی آ سکتے ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں مہربانی کرے مہربانی آپ کرو مجھے تو دوست لے آیا میں نہیں جانتا تھا کہ آگے یہ صورتحال ہوگی نا بھئی نا موسیقی ہاں بھئی دیا یا بیچارے بڑی مشکل میں تھے نہیں میں نے نہیں دیا تو نے صحیح پسوا دیا مجھے یہاں لاکے اتنی موٹی سرنج ہے دیکھ کے میرے اور شڑ گئے وہ بیچارہ تھیلسیمیا کا پیشنٹ ہے ہر ہفتے اسے بلڈ لگنا ہوتا ہے اور تو بغیر دیئے واپس آ گیا ہاں تو اور کیا کرتا مجھے نہیں پتا ہے تھیلسیمیا بھیلسیمیا جو بھی ہے میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا مجھے معاف کر بڑا ہی ڈر پوک انسان نکلا تو تو بھائی جو آپ فکر نہ کریں میں دے دیتا ہوں لیکن آپ نے تو دو مہینے پہلے ہی بلڈ دیا ہے کچھ نہیں ہوتا سکسٹی ڈیز میں ہی بوڈی کے ایس بی لیول نورمال ہو رہتا ہے دے سکتا ہے انسان اچھا ٹھیک ہے پھر آ جائیں زارہ ہمیں تو حیرت ہے کہ تم اتنے ڈر پوک انسان سے شادی کر رہی ہو ڈر پوک کیوں کیا ہوا آو جی میڈم پوچھتی ہیں کیا ہوا آپ کی فیوچر ہزبن بلڈ ڈونیٹ کرنے گئے تھے اور سوی دیکھ کہ ہی واپس بھاگ آئے کیا سچ کیا رہے ہو تم لوگ ہاں تو بھلا مزاق کیوں کریں گے ہم لوگ کلاس میں کسی سے بھی پوچھ لو حسن ساتھ تھا اس کے سب کو پتا ہے ایک تمہیں ہی نہیں پتا کیا تیب نے بتایا نہیں نہیں میری تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اس سے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں لائبریری بھائیوہ کی تیاری کرنے تم نے چلنا ہے تو چلو نہیں یار اتیب کینٹین پہ ویٹ کر رہا ہے مجھے وہاں جانا ہے یہ کیا سننے کو مل رہا ہے تمہارے بارے میں کیا سن لیا ایسا مجھے پتا چلا ہے تمہیں ایک سوئی سے ڈر کے بھاگ آئے اتنے ڈر پوک ہو اس میں ڈر پوک کی کیا بات ہے میں کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا تھا تو انکار کر دیا خیر چھوڑو تم بتاؤ کب آئیں گھر والے شادی کی ڈیٹ لینے جب مرضی آ جائیں امی آج بھی پوچھ رہی تھی بس ٹھیک ہے پھر میں کلی بھیج دیتا ہوں انہیں ہاں صحیح ہے اور ہمارے رشتے کی بات پورے ڈپارٹمنٹ میں پھیل چکی ہے تو لوگوں کی باتوں کیلئے ریڈی رہنا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا عطیب سرانجہ بلا رہے ہیں تجھے لو بھائی مجھے لگتا ہے ہو گئی یہ شروعات خیریت تو ہے کیا کہتے ہیں وہ پتہ نہیں مجھے تو کھائے بس بلا کے لے آؤ سر میں ایک امین آؤ عطیب بیٹھو جی سر بلایا آپ نے پتہ چلا ہے کہ تمہارا اور زارہ کا رشتہ پکا ہو گیا ہاں جی سر اور امید ہے کہ جلد شادی بھی ہو جائے گی کل گھر والے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں چلو ماشاءاللہ اچھا بیٹا شادی سے پہلے تھیلسیمیا ٹیسٹ لازمی کروا لینا ٹیسٹ سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں تم لوگ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں ہماری تھوڑی سی غفلت ہماری آنے والی نسلوں کو عزمیش میں ڈال سکتی ہے جی ٹھیک ہے سر جیسے آپ کہیں میں کروا لوں گا شاباش بس یہی سمجھانا تھا اب تم جا سکتے ہو اوکے سر ہاں بھئی سنا کیا کہتے تھے سر یہ تو بات ہی عجیب کر رہے تھے کہ کوئی تھیلسیمیا وغیرہ کے ٹیسٹ کروا لینا اگر لڑکی والوں کو پتہ چل گیا نا کہ میں کوئی ٹیسٹ کرواتا پہ رہا ہوں تو میری شادی کینسل ہو جائے گی وہ ہمارے ٹیچر ہیں انہوں نے تم لوگوں کے فائدے کیلئے ہی کہا ہوگا فائدہ؟ کس چیز کا فائدہ؟ یہ سب پرانی باتیں ہوا کرتی تھی آج کل کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پرانے دور کی خیر تو ہے شاید تُو نے دیکھا نہیں ہے یونیورسٹری میں بلڈ ڈونیشن کی کیمپس لگے ہوئے ہیں اور ویسی صاحب نے تھیلسیمیا پیشنٹس کے لیے جتنی ایفرٹس کی ہیں تیری سوچ ہے اچھا یونیورسٹری میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے بہن جی بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے تو کیوں نہ بسم اللہ کی جائے جی بلکل بھائی جان زارہ آپ لوگوں کی امانت ہے جیسے آپ کہیں چلیں ٹھیک ہے پھر اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو اگلے مہینے کی بیس تاریخ رکھ لیں جی ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جیسے آپ کو بہتر لگے میری طرف سے تیاریاں مکمل ہیں مبارک ہو جی پھر تو اللہ بچوں کے نصیب اچھے کرے آمین بس سب کچھ خیر و آفیت سے ہو جائے ہاں زارہ بولو ازلان کی طبیت بہت خراب ہے سبح سے روئی جا رہا ہے اور دودھ بھی نہیں پیرا اچھا تم پریشان نہ ہو میں شام کو آؤں گا تو کسی ڈاکٹر کو چیک کرا لیں گے نہیں شام تک نہیں آپ ابھی آئیں مجھے بہت فکر ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو میں ابھی آ رہا ہوں بس بیبی بس ابھی آ رہے ہیں باوہ پھر لے چلتے ہیں ہسپیٹل جی میں نے سارے ٹیسٹ کروا لی ہیں بچے کے مگر 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 کیا ڈاکٹر صاحب سب خیر تو ہے آپ کے بچے کو تھیلی سیمیا میجر کا ایشو ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پھر آپ اس کا اچھے سے اچھا علاج اور میڈیکیشن شروع کریں پیسوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کاش پیسوں سے اس کا علاج ممکن ہوتا تب ہی ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے کو سروائف کرنے کے لیے ہر ہفتے بلرڈ کی بوتل لگے گی اور اس کا بلرڈ گروپ بھی ریئر ہے اے بی نیگٹیو آپ کے بچے کو سروائف کرنے کے لیے ہر ہفتے بلرڈ کی بوتل لگے گی میرے بچے کو آج بلرڈ نہ لگا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا رات سے بیچارے کو شدید بخار ہے یہ وقت تو کسی بھی بھی آ سکتے ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں مہربانی کرے یہ کیا کہہ رہا تو وہ بچارت تھیلسیمیا کا پیشنٹ ہے ہر ہفتے اسے بلرڈ لگنا ہوتا ہے اور تو بغیر دیئے واپس آ گیا ہاں تو اور کیا کرتا مجھے نہیں پتا ہے تھیلسیمیا والیسیمیا جو بھی ہے میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا مجھے ماف کر بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں تم لوگ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں ہماری تھوڑی سی غفلت ہماری آنے والی نسلوں کو ازمیش میں ڈال سکتی ہے اسلام علیکم دنیا میں لاکھوں ایسے بچے ہیں جو تھیلسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں اور ہمارا بلرڈ ڈونیشن ہی ان کی زندگیوں کا سہا رہا ہے یہاں تک کہ ہماری اسلامی نسلی باہولپور کے وائس ٹانسلر پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب کی کاویشوں کے بدولت یونیسٹی کا تمام ستاف اور سٹورنٹس بلرڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جس سے تھیلسیمیا کے ہزاروں بچے فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ بھی اس کیرے خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ